بسم اللہ الرحمن الرحیم امام علیہ السلام نے اجازت نہیں دی میں نے چند دن پہلے جوادہ کیا تھا میں اس کو مکمل کر دوں گا آج میں نے وہاں پہ مکمل لیں کیا تھا ایزانی ارامی مولا کے اگر آپ دیکھیں تو حکمیت کا معاملہ حکمیت ذہنوں میں ہے نا ایک ہوتا ہے قاضی ایک ہوتا ہے حکم حکم یعنی آربيٹریٹر میں نے اس نے ارس کیا تھا جنگ ہوئی مولا کی صفیم اور مولا کے ساتھ جنگ ہوئی اور اس کے بعد اور نام میں جہاں وہ لوگوں کو تاریخ ہے کوئی میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا تو اس لئے معاوی کے ساتھ جنگ ہوئی ڈیڑھ سال سے آتا جنگ جاری رہی اور جنگ جب ختم ہوئی تو کہاں پہ ختم ہوئی حکمیت کے معاملے کہ جہاں جناب مالک اشتر بلائے گیا ان کو اور پھر آپ کی ہی جو فوج سے لوگ بغاوت کر گئے جن کو خوارش کہا جاتا ہے خوارش انہوں نے کہا کہ ہم جہاں وہ یہ جنگ نہیں کرتے کیونکہ سامنے انہوں نے قرآن اٹھا لی ہیں نیزوں پر آج بھی بہت سے افراد صرف قرآن 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 دکھا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اہلِ بیت کو نہیں مانتے ایزانی کی رامی جہاں پہ بھی کوئی بغیر اہلِ بیت کی قرآن کو مانے گا وہ قرآن سے بھی گمراہ ہو جائے گا کیونکہ رسول خدا فرما گئے یہ دونے دوسرے سے کبھی جدہ نہیں ہوں گے قرآن و اہلِ بیت کبھی جدہ نہیں ہے ایزانی کی رامی انہوں نے کہا کہ آج ہمارے ہاں تشیم میں بھی میں دیکھا کہ بہت سے افراد یہی القات چلا رہے ہیں کہ وہ جو ہے کہتے ہیں کہ ہم اہلِ قرآن ہیں حدیث کو بھی نہیں مانتے کسی جو اس کو نہیں مانتے صرف و صرف قرآن یاد رکھئے کہ جو صرف قرآن کی بات کرے گا وہ لازمًا گمراہ ہو جائے ایزانی کی رامی اب یہ جنابِ امیرِ علیہ السلام کے سامنے ہوا معاملہ انہوں نے قرآن اٹھا ہے مولا نے کہا بھئی یہ قرآن لے لو یہ جو دکھا رہے ہیں اس کا واسطہ دے رہے ہیں جنگ جاری رکھو کہ نہیں مولا وہ قرآن کا واسطہ دے رہا ہے مولا نے کہا اگر وہ قرآن کو مانتا ہوتا تو میرے مقابلے میں کیوں آتا اور مولا نے یہ جملہ فرمایا کہا ہادہ قرآنن سامت وانہ القرآنن ناتب یہ خاموش قرآن ہے میں بولتا ہوا قرآن ہوں ایزانی قرآن میں بولونا جو ہے وہ قرآن دکھائے پانچ سو قرآن نزوں پر بلند کی اور مولا کاعنات نے کہا کہ نہیں ٹھیک ہے یہ قرآن جو ہے ان سے لے لیکن لوگوں نے کیا کیا نہیں مولا کے بات کو نہیں مانا اور وہ قرآن کریم جو ہے وہ کہا کہ نہیں سامنے قرآن علی آپ معاذ اللہ قرآن کے مقابلے میں آ رہے ہیں یہ جملہ کہا لوگا اور جملہ کہا میں دہراؤں گا استغفراللہ ربی باتو بلے معاذ اللہ من ذالک لیکن جملہ کہے بغیر میں نہیں رہ سکتا جو انہوں نے کہا تھا خواللہ اور میں پہلے سے توبہ کر رہا ہوں لیکن وہ جملہ دہران اس لئے ضروری ہے تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو کہ جو اہل بیت کو چھوڑ دیتے ہیں وہ کہاں تک چلے جاتے ہیں اور انہوں نے جناب امیر کو مخاطب کر کے کہا یا علی اکفر تھا یا علی آپ کافر ہو گئے آج بہت سے لوگ کہہ دے تھے میں شیعوں کو کافر کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے تھے یا علی اکفر تھا یا علی آپ کافر ہو گئے آپ نے قرآن سامنے موجود ہے اور آپ نہیں مانگو یہ انہوں نے کہا آج دارے کے رامے اب جناب امیر علیہ السلام نے اس وقت پھر جدائی اختیار کی وہ لوگ الگ ہو گئے اور انہوں نے خواللہ نے مولا کے خلاف اعلان جنگ کر دی وہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئے کافر ہیں تو بھئے کیا کریں گے کہا کہ ہم علی کے خلاف جہاد کریں گے آپ نے کبھی زیارات پڑھی ہے آرام سے سن لیتے ہیں کہ زیارات اس وقت میرے سامنے نظر نہیں آ رہی زیارت میں آپ زیارت ایواز سے جملہ پڑھتے ہیں کہ کن پہ لانت ہو جو امام صلی اللہ علیہ السلام کے قتل میں آئے جنہوں کی خلاف جاہدت الحسین کبھی آپ نے غور کیا جنہوں نے مولا حسین کے خلاف جہاد کیا ان پہ لانت ہو کون فرما رہے ہیں چھڑے امام علیہ السلام واللدین جاہدت الحسین جنہوں نے امام حسین کے خلاف جہاد کیا کون یعنی وہ یہ کہہ رہے تھے یہ جو ہم امام حسین کے خلاف لڑ رہے ہیں یہ جہاد ہے جہاد عبادت ہے نہیں ہے مجمع میرے ساتھ جہاد عبادت ہے یا نہیں ہے فروہ دین میں چھڑے نمبر پہ جہاد ہے پہلے ہیں نماز روزہ حج زکاة خمس جہاد فروہ دین میں واجب ہے عبادت سمجھتے ہوئے قربتن اللہ کی نیسے کر سکتے ہیں نماز اگر قربتن اللہ ہو نہ ہو تو قبول نہیں روزہ قربتن اللہ ہو قبول نہیں حج قربتن اللہ ہو قبول نہیں خمس و زکاة قربتن اللہ ہو قبول جہاد قربتن اللہ ہو قبول نہیں پتہ نماز میں ہے یا نہیں اب وہ کہہ رہے تھے ہم جہاد کر رہے ہیں جہاد کا مطلب ہوتا ہے یعنی ہم اللہ کی خاتل لگنے آئے ہیں پتہ نگ لوگ ہے یا نہیں جو لوگ اہلِ بیعت کو چھوڑ دیں صرف قرآن 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 کریں وہ اہلِ بیعت سے خلاف لڑیں گے اور سمجھیں گے جہاد ہو رہا ہے چھتے امام فرماتے ہیں جو حسین کے خلاف لڑے اور کہے یہ جہاد ہے اس پہ لانت ہو قدر نمجمع ہے یا نہیں ہے بات پہنچ رہی ہے اور انہوں نے کیا کہ جناب امیر کی خلاف میں نے کل فضال سنایا تھا لیکن آدمی میں جو فضال پیش کر رہا تھوڑا سی مختلف انگل سے پیش کر رہا جناب امیر کی خلاف انہوں نے بغاوت کا اعلان کر دی اور نعرہ کیا بلند کیا ان الحکم اللہ للہ قرآن کی آیت سورہ یوسف سے آیت لی اور کہا ان الحکم اللہ للہ حکم حاکم حکومت کا حق صرف اللہ کو یعنی کیا مطلب علی ہمیں حاکم قبول نہیں مولا سے کہا مولا وہ قرآن کی آیت پیش کر رہے ہیں آپ پہ خلاف ایسے سے بھی لوگ تھے بیچارے کہ مولا سے سوال کا جواب لے دے آ رہے ہیں مولا وہ آیت پڑھ رہے ہیں تو مولا نے کیا فرمایا کلمہ تو حق یراد و بحل باطل کلمہ حق بلند کر رہے ہیں لیکن مراد باطل لے رہے ہیں قرآن حق ہے پھر مولا نے فرمایا کہا کہ حکومت اللہ خود حکومت کرنے نہیں آئے گا ایک انسانی حکومت کرے گا چاہے تم اما آدل ہیں اما فاسق نہیں چاہے آدل کی حکومت ہو چاہے فاسق نہیں حکومت ہو تم علی جیسے آدل کے نہیں مانو گے تو پھر معاویہ سے کسی اور آدمی کے مانو گے حضرت دانے کے رامی جنابِ امیر علیہ السلام نے وہاں پہ سینڈ لیا اور پھر آپ نے فرمایئے کہ ایسا فتنہ ہے جو میرے بعد بھی کوئی سی خلاف قیام نہیں کر سکے گا میں ان کے خلاف قیام کروں گا اور آپ نے قیام کیا اور آپ نے کہا کہ بھی لشکر کشی کرو ہم ان کا مقابلہ کریں حضرت دانے کے رامی مولا کائنات نے ایک مرتبہ ان کے خلاف جنگ کا اعلان کیا اس کو جنگ کو کہا جاتا ہے نہروان اب کیا ہوا لشکر آ گیا نہروان کے مقام پہ بہت بڑا لشکر دس دار سوپر کا لشکر مولا نے کہا کہ ان کے دس افراد بھی نہیں بچیں گے اور میرے دس افراد بھی شہید نہیں ہوں اور حضرت جندب مولا کے چاہنے والوں میں ہیں عاشقوں میں سے تو مولا فجر کے بعد ہے باہر نکلے اپنے خیمے سے تو مولا نے کہا جندب کہا کہا مولا آپ کے دشمن بہت زیادہ ہیں کہا نہیں جندب رک جاؤ مجھا تمہاری حفاظت کے ضرورت نہیں ہے میں ہوتا تو میں حضرت جندب کی خدمت میں ارز کرتا یہ مولا کائنات ہے یہ مشکل کشاہ ہیں اب ہر حال اجزہ نکرامی مولا کچھ فاصلے سے واپس آئے اس کے بعد کہا کہ جندب کیا دیکھ رہے ہو کہا مولا زمین پہ دیکھ رہے ہو چونٹیوں کی اتنی تعداد ہے اتنی تعداد ہے کہ کون ان کی تعداد کو جانتا ہوگا یہ سوچ رہا تھا کہ مولا ان کی تعداد کو کون جانتا ہو کہ اتنی کام جندب تمہارے مولانا صرف یہ کہ ان کی تعداد کو جانتے میں یہ بھی بتا سکتا ہو ان میں نر کتنے ہیں مادہ کتنی ہیں اجزہ نکرامی مولا کائنات کی پھر ایک مرتبہ جنگ شروع ہوئی اور مولا نے بتایا کہ کتنے لوگ آ رہے ہیں اور جناب جندب کو کہا کہ جندب کی جو پہاڑ دیکھ رہا ہے اس کے پیچھے ایک لشکر آ رہا ہے وہ بھی آئیں گے حملہ کریں گے وہی خوارج ہیں وہی نہروان کے اس مقام پہ آئیں گے وہ اسے بھی مقابلہ کریں گے اور ان میں سے سات افراد فرار کریں گے تین افراد کے ساتھ بھاگ جائیں گے انہی میں سے فرار کرنے والے میں سے ایک کا نام تھا عبد الرحمن ابن ملجم جس کو یعنی ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ جس قدر یعنی سب سے شقی القلب کہا ہے رسول خدا نے اس آدمی کے لیے کہ کربلا میں بھی آنے والوں سے زیادہ پتھر دل انسان یہ ہے شمر سے زیادہ ملعون ابن ملجم اور کہا جاتا ہے کہ اس کا نام لے کر کے جتنی ہو سکے لانت کرنا اس کا بے انتہا سلا عزانہ کے رامی مولا نے پھر جنگ کی اور مولا جہاں وہ عام طور سے زمین پر کھڑے ہو کے جنگ کرتے تھے جو آئے مقابلہ کرے جو مارا جائے مارا جائے جو بھاگ جائے واحد جنگے جہاں پہ مولا نے فرمایا کہا اس میدان سے کسی کو بھاگنے نہ دینا یہ صرفین کے لیے اور نہروان کے لیے لوگوں نے کہا کہ مولا نے صرف ان کے لیے کہا کہا اس میدان سے جو بھاگے اسے بھاگنے نہ دینا اسے پیچھے اس کے مقابلہ کرنے کے لیے جانا اور اس کو وہاں مار دینا کہا مولا کیوں جمل میں آپ نے کہا جو بھاگتا ہے بھاگ جائے لیکن یہاں پہ آپ فرما رہے ہیں ماں کا نام سن کے دھوکہ کھا کے آگئے تھے پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں سوچ رہے تھے شاید ماں صحیح ہو اس لیے دھوکہ کھا کے آئے تھے انہیں نہیں پتہ علی حق ہے پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں کہ اس لیے میں نے وہاں پہ کہا تھا جو بھاگے بھاگنے دھوکہ کھا کے آئے ہیں وہاں مسلمان کے دھوکہ کھا کے آگئے تھے یہاں یہ منافق ہے کافر ہے اسلام کا لبادہ ہو رکھا کہ کوئی بھاگے اسے بھاگنے نہ دینا مولا نے ایک مرتبہ ظلفقار کھیجی اللہ اکبر کی صدا دی بھوڑے کو اینڈ لگائی مولا صفوں سے اپنے بھوڑے کو دوڑاتے رہتے تھے جہاں سے گزرتے تھے سر ہی سر نظر آتے تھے کسی نے سوال کہ یالی تلوار چل نہیں رہی سر پہ سر گر رہے ہیں میں اپنی انداز سے کہاں دی رہاں مولا کہیں گے میں ظلفقار کو مولا نے وہاں پہ مقابلہ کیا اور بھاگنے میں صرف چند افراد ہی کامیاب ہوئے باقی سب کو مار دی مولا نے کہا کیوں یہ ایسا فتنہ ہے یہ جہاں جائیں گے کفر پھیلائیں گے اگر وہ چند افراد بھی جو بچے تھے آج اگر آپ کو دائش نظر آ رہے ہیں تو سمجھ لیں انہی کی تبلیغ کا اثر ہے بات پہنچ گئی ہے جانے کی رامے بہت کلیر ہوئی ہے یہ جو بھی اہل بیت کے خلاف خروج کرتا ہے چاہے کسی دور میں کرے وہ کہتا ہے میں جا کے جنت البقی ڈھاؤں گا میں سامرہ پہ حملہ کروں گا یہ جو بھی ہے اس کا مطلب ہے یہ خارجی ہے یہ خروج کر رہا ہے امام کے خلاف اور خوارک ہمارے تمام علماء نے کہا کہ وہ نجس ہیں این نجس ہیں اخبط و انجس ہیں نجس جانوروں سے بھی زیادہ اس زیادہ کھلکتہ نہیں پڑھ سکتا میمبر سے